بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول نمبر 124 ڈسکس کریں گے موڈیول 124 ہے processes and thread priority اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ processes کی کیا کیا possible priorities ہو سکتی ہیں اور threads کی کیا کیا possible priorities ہو سکتی ہیں firstly priority کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ multi tasking system ہے یا multi threading system ہے ایک وقت میں number of processes run ہو رہے ہیں اور number of threads run ہو رہی ہیں کئی سارے processes ایسے ہیں جو مختلف resources کے لیے compete کر رہے ہیں for example processor کئی سارے processes ایسے ہیں جو computation perform کرنا چاہ رہے ہیں تو operating system کیسے decide کرے گا کہ اگر ایک وقت میں کئی سارے processes ہیں تو ان میں سے کس process کو یہ resource ملے گا یہ decide ہوگا on the basis of priority تو اس لیے priority کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے firstly آپ یہ سمجھیں کہ priority کے لیے صرف وہی threads یا وہی processes compete کر رہے ہیں جو ready ہیں ready کیا ہوتے ہیں جو کہ ready for execution ہیں جو نہ کہ waiting state کے اندر ہے نہ suspended state کے اندر ہے نہ blocked state کے اندر ہے نہ کسی event کے لیے ویٹ کر رہے ہیں نہ کوئی input output operation perform کر رہے ہیں جو thread کی priority ہوتی ہے وہ عام طور پر ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ thread ایک independent چیز نہیں ہے thread جو ہوتی ہے وہ وہ ہمیشہ کسی ایک process کے ساتھ linked ہوتی ہے تو جس process کے ساتھ وہ thread linked ہے اس process کی جو priority ہے عام طور پر وہی priority جو ہے وہ thread inherit کر رہی ہوتی ہے اس سے correspond کرتی ہے وہ جو اس کی priority ہوگی تقریباً وہی یا اس کے آس پاس ہی thread کی priority ہوگی تو process کی priority کب سیٹ ہوتی ہے جب آپ process create کرتے ہیں create process اپ اے ہم نے discuss کی تھی جب بھی آپ create process سے ایک process create کریں گے تو ساتھ ہی ساتھ آپ اس کی priority بھی ساتھ ساتھ specify کریں گے تو priority کی کیا possible values ہو سکتی ہیں ان values کو ہم discuss کرتے ہیں جو lowest priority ہے that is idle idle lowest priority class ہے جب یعنی کہ اس thread کو صرف تب ہی time ملے گا جب system idle ہے جب کسی اور کو کوئی CPU کی ضرورت نہیں پڑی اور سارے کچھ idle پڑا ہوا ہے تب اس thread کی باری آئے گی عام طور پر جو بھی ایک thread create کرتے ہیں اس کی جو priority ہوتی ہے وہ normal ہوتی ہے normal priority ہوتی ہے ایک typical کوئی بھی آپ thread create کریں گے اس کی priority جو ہے that is normal اس سے higher جو priority ہے that is high priority اور سب سے جو highest priority ہے that is real time priority یعنی کہ آپ کے پاس ایک normal priority کی thread ہے ایک high priority کی thread ہے اور ایک real time priority کی thread ہے کس کو CPU ملے گا کس کو processor ملے گا real time کو ملے گا جب کوئی real time thread نہیں ہے اور آگے پاس high اور normal priority کی threads ہیں تو کس کو CPU ملے گا high کو ملے گا اور most of the threads جو ہیں وہ normal priority کے ساتھ run ہو رہی ہیں majority of the threads جو ہے وہ normal priority کے ساتھ ہی run ہو رہی ہوتی ہیں یا processes جو ہے اس کیس میں ہم process کی priority کے بات کر رہے ہیں تو processes جو ہے وہ normal priority کے ساتھ run ہوتی ہیں جب آپ real time priority کو use کر رہے ہیں تو real time priority کو use کرتے ہوئے تھوڑا careful ہونا پڑتا ہے کہ یہ ایک بہت high priority ہے اگر آپ کسی process کو real time priority دے دیتے ہیں تو اس کیس کے اندر آپ کے دوسرے process ہیں یا دوسری threads ہیں ان کو کبھی بھی turn نہیں مل سکے گی اگر اس کو بار بار CPU کی ضرورت پڑی ہے کوئی ایسا process ہے جس کو بار بار CPU کی ضرورت پڑی ہے تو CPU جو ہے وہ اسی کو ہی serve کرتا رہے گا باقی جو آپ کے processes ہیں وہ ایک طرح سے starve کریں گے جو priority class ہے وہ کیسے set کی جا سکتی ہے اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ apis available ہیں ایک ہے set priority class اور ایک get priority class ہے already آپ کے پاس ایک process ہے آپ اس کی دیکھنا چاہتے ہیں کیا priority class ہے ان ساری چاروں priorities میں سے آپ get priority class ہے اس کی priority get کر سکتے ہیں اور set priority class ہے آپ اس کی priority کو change بھی کر سکتے ہیں تو یہ جو priority کے change ہونے کا process ہے یہ ایک طرح dynamic قسم کا process ہے اس کو بھی آگے تھوڑا سا ہم discuss کریں گے تو یہ چار ہم نے basic priorities دیکھی ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ priority levels ہیں کہلیں کہ enhanced priority levels ہیں ایک priority ہے level ہے above normal یعنی کہ ہم نے دیکھا تھا ایک typical process کی جو priority ہوگی وہ normal ہوگی above normal جو ہے وہ اس سے تھوڑی سی higher priority ہے below normal جو ہے وہ normal سے lower priority ہے normal سے lower ہے لیکن idle سے higher ہے above normal جو ہے normal سے higher ہے لیکن high سے lower ہے تو یہ کہلیں گے بیچ میں دو median قسم کی priorities ہیں یہ بھی use کی جا سکتی ہیں اور ایک اور class ہے یہ بڑی interesting قسم کی class ہے process process mode background begin اس کے اندر ایک normal priority کا process ہے جب وہ foreground کے اندر run کر رہا ہے تو اس کی priority normally ہے جب آپ کہتے ہیں process mode background begin تو background کے اندر اس کی جو priority ہے وہ ایسے ہو جاتی جیسے idle اور جب آپ جاتے ہیں یہ والی situation ختم ہو جائے تو اس کو کیا sign کر دیا جاتا ہے process mode background end priority کر دی جاتی ہے تو یہ background والی جو idle priority اس کی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے اور واپس وہ اپنی normal priority کے اوپر چلا جاتا ہے لیکن جب اس کو یہ priority assign ہوئی ہوتی ہے تو وہ بلکل responsive قسم کا ہوتا ہے کیونکہ وہ foreground کے اندر اس کی priority بلکل normal ہوتی ہے جس background operations کے لیے اس کی priority idle کے برابر ہوتی ہے بلکل اسی طرح سے threads کی جو priorities ہیں ان کو بھی device کیا جا سکتا thread priority lowest that is the lowest priority وہ بلکل idle کی طرح priority ہے thread priority below normal normal سے کم ہے لیکن idle سے زیادہ ہے normal یہ بلکل normal priority ہے above normal normal سے زیادہ ہے لیکن highest سے کم ہے اس سے higher priority ہے that is highest priority اس سے higher priority that is time critical جو کہ real time کے equivalent اور اسی طرح سے thread mode background begin and thread mode background یعنی کہ background کے لیے اس کی priority ideal کے برابر ہوگی ideal جو ہے وہ سب سے کم درجہ ہے priority اور جب اس کو end کر دیں گے تو واپس جو اس کی normal priority ہوگی وہ ریورٹ ہو جائے تو priority کو set کرنے کے لیے آگ کے پاس کیا ہوتا ہے آگ کے پاس یہ دو اپی ایز ہیں set thread priority and get thread priority آپ کو بتایا ہے کہ جو thread ہے اس کی priority کیا set ہوئی ہوتی ہے اس کی یا اس سے correspond کرتی ہے یعنی کہ اس سے دو steps اوپر ہو سکتی ہے دو step نیچے ہو سکتی ہے جو بھی ایک thread کی priority ہوگی تو یعنی کہ اگر اس کی normal priority ہے تو اس سے normal سے دو step نیچے پر اوپر جا سکتی ہے لیکن اس سے higher اس کی جو priority ہے وہ نہیں جا سکتی تو اگر آپ اس کی priority change کرنا جاتے ہیں تو get thread priority کی API ہے اگر priority get کرنا جاتے ہیں دیکھنا جاتے ہے اس کی کی priority ہے تو get thread priority کی API اس کے علاوہ windows کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک mechanism ہے priorities کو change کرنے کا ایک تو یہ ہے کہ اگر process کی priority change ہو جاتی ہے تو thread کی priority بھی change ہو جائے گی پھر اسی طرح سے windows اپنے لحاظ سے دیکھے گا کہ کسی وجہ سے ایک thread کی priority increase کرنے کی ضرورت ہے تو وہ اپنے طور پہ ہی thread کی priority کام زیادہ کر سکتا تو boost کر سکتا ہے thread کی priority اس کے لئے آپ کے پاس api ہے set thread priority boost اس کی مدد سے یہ جو dynamic priorities ہیں windows جو اپنے لحاظ سے priorities کو کم زیادہ کر رہا ہے اس کو آپ change کر سکتے ہیں set thread priority boost کے function کو استعمال کر